گائز تو پچھلی اپیزوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح اپنے فرینکلن کو ایک پول کے اوپر کام کرنے کا کانٹریکٹ ملتا ہے پر ہمارے فرینکلن کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس پول پہ اسے کام ملا ہے وہ پول ایک سرابیت پول ہے اور گائز جب بھی سام کے چھے بستے تھے تو اس پول سے پار ہوتا تھا لاس سینٹاس کا سب سے خطرناک بھوتیا ٹرین اپنا فرینکلن جب کام کر کے گھر جانے لگتا ہے تو اسے دکھائی پڑتا ہے یہ ایک ٹرین پاس ہوتی ہے پر اسے تو پتا تھا کہ یہاں سے تو ٹرین جاتی ہی نہیں تھی فرینکلن بھاگتا ہوا جاتا ہے اور جب سامنے جا کر کے دیکھتا ہے تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایک تھامس ٹرین تھا اس کے بعد گائز فرینکلن وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتا ہے پر تھامس ٹرین اسے بھاگنے نہیں دیتا اور اپنے فرینکلن کو پتا چلتا ہے یہ تھامس ٹرین اسی طرح لوگوں کو کام دلاتا تھا اس کے بعد رات ہوتے ہی اسے کھا جاتا تھا فرینکلن اپنی جان بچا کر کے بھاگنے لگتا ہے اور تب ہی گائز اسے دیکھتا ہے ایک ہیلیکاپٹر پر وہ ہیلیکاپٹر بھی تھامس ٹرین سے ملا ہوا تھا اور جب اپنے فرینکلن کو کوئی اپائی نہیں دیکھتا ہے تو فرینکلن پہاڑ کے اوپر سے ندی میں نیچے کچھ جاتا ہے پھر اسے لگتا ہے کہ سائے تھامس ٹرین نے اسے چھوڑ دیا پر ایسا نہیں تھا گائز وہ تھامس ٹرین کافی زیادہ خطرناک تھا اس نے اپنے فرینکلن کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑا جب تک اپنا فرینکلن بےہوس نہیں ہو جاتا ہے ایدھر فرینکلن کے گھر میں سینچن جب صبح اٹھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے رات کو فرینکلن بھئیہ کام سے لوٹے ہی نہیں ہیں تو دوستو تمہیں کیا لگتا ہے کیا کرے گا سینچن کیا ہوا ہے فرینکلن کا ساتھ میں کیا فرینکلن ابھی بھی جندہ بچا ہے اور تھامس ٹرین کا اگلا سکار کون ہونے والا ہے گائز اگر تمہیں جاننا ہے تو یہ ویڈیو تمہیں پورا دیکھنا پڑے گا پر اس سے پھلے جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو چلو گائز دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ہے کہ فرینکلن بیہ رات کو کام پر گئے ہو اور صبح نہ آئے ایسا اگر ہوتا تو فرینکلن بیہ مجھے کال جروح کرتے مجھے لگتا ہے کس تو گڑھ بڑ ہے مجھے جلدی سے جا کر کے پتہ کرنا ہوگا میں کام کرتا ہوں اپنے ٹونی انکل اور سارے ایونجر ٹیم کو جا کر کے یہ ساری بات بتاتا ہوں فرینکلن بیہ اتنے خطناک جگہ پر اکلے کام کرنے گا ہے مجھے لگتا ہے کس تو گڑھ بڑ ہوئی ہے اور اگر وہ پرابلم بڑی نہیں ہوتی تو آج فرینکلن بیہ گھر پر ہوتے ارے یار اچھا ہوتا اگر میں چوب کو بھی اپنے ساتھ لے لیتا چلو یار میں ٹونی انکل کے گھر تو آ گیا اب جلدی سے جا کر کے دیکھتا ہوں ٹونی انکل کا ہے ان کو ساری باتیں جلدی بتانے پڑ گی کہیں مجھے لیٹ نہ ہو جائے فرینکلن بیہ پتا نہیں کتنے بڑے خطرین ہوں گے اوہو یہ لوگ تو سامنے ہی کھڑے ہیں ٹونی انکل ٹونی انکل بہت بڑی پرابلم ہو گئی فرینکلن بیہ کا کچھ بھی اتا پتا نہیں ہے ارے کیا ہوگا سنچن تم اتنے زیادہ پریسان کیوں ہو ٹونی انکل فرینکلن بیہ کے پاس پیسے نہیں تھے اس لئے ان کو باہر کام کرنا پڑا اور رات کو کام کرنے کے بعد وہ صبح تک ابھی تک گھر نہیں آئے سنچن فرینکلن کہیں پر پی کر کے گرا ہوگا ایسے بھی وہ کافی زیادہ پیتا ہے مجھے انہیں لگتا ہے وہ کسی پرابلم میں ہوگا نہیں تھا اور بھی ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو فرینکلن بیہ مجھے کال جروع کرتے مجھے لگتا ہے وہ کسی بڑے پرابلم میں ہے دیکھ اسنچن اگر اسی بات ہے تو میں کام کرتا ہوں جہاں پر فرینکلن کام کرتا ہے اس کے باس کو کال کر کے پتا کرتا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے ہاں ٹونی انکل جلدی کرو مجھے کبھی زیادہ چنسن ہو رہی ہے ہیلو میں ٹونی شٹاک بول رہا ہوں تمہیں تو پتا ہی ہوگا کہ فرینکلن تمہارے انڈر کام کر رہا تھا اب جلدی سے بتا فرینکلن کو ہوا کیا ہے کیونکہ ابھی تک سوبہ ہو گیا اور فرینکلن اپنے گھر تک نہیں آیا مجھے کام پتا مانا تو اس کا کام لگایا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام میں فس گیا ہوگا وہ تم جا کر دیکھ لو ماؤنٹ چلیارٹ کے پاس جو ریلوے لائن ہے وہیں پر وہ کام کر رہا تھا سنچن مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں پر جا کر گئی پتا کرنا پڑے گا کہ آخر اپنے فرینکلن کے ساتھ میں کیا ہوا ہے بیڑے لوگ تمہیں بولو تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں کیا نئے سپارٹرمن اگر ایسی بات ہوگی تو میں تجھے کال کر کے بلا لوں گا اس کے بجے تو یہاں پر رکھر کے وہ انیرجی سیگنل کا پتا لگا جس کے بارے میں ہم لوگوں کو صوبہ ہی جانکاری ملتی مجھے بھی یہی لگا تھا سینچن کہ یہ کوئی نارول بھوکم ہے پر بعد میں مجھے پتا لگا کہ یہ کسی خطرناک انیرجی کے کارن ہو رہی ہے ابھی تک ہم لوگوں کو یہ پتا نہیں لگا کہ آخر اینرجی آگ کانس رہی ہے اپنا ڈاکٹر اسٹینچ کافی دیر سے اسی کی جانکاری پرابٹ کرنے کی کوسس کر رہا ہے جیسے اسے پتا لگ جائے گا ہم لوگ جا کر کے حملہ کر دیں گے اور اسی لیے تو ہم سارے ایونجری ایک ساتھ یہاں پر کھڑے ہیں یہ بھوکم کانا اپنے فرینکلن بیہا کا گائب ہونا ٹونی انکل مجھے کافی زیادہ دل لگ رہا ہے جنہوں اس کا کچھ نہ کچھ نہ آتا اپنے فرینکلن بیہا کے گائب ہونے سے ہاں سینچن یہ تو ہو سکتا ہے پر اب تو جانے کے بعد ہی پتا لگے گا ایک منٹ رک جاؤں میں جلدی سے جاتا ہوں اور اپنا آئر ایر منٹ سوٹ پہن کر کے آتا ہوں سینچن میں پوری طرح سے تیار ہوں اب ہم لوگوں کو نکلنا پڑے گا جہاں پر فرینکلن کام کرتا تھا میں بھی تیار ہو چکا ہوں ٹونی انکل آپ کی پیٹ پر بیٹھ کر کے سیر کرنے کا مجھا ہی کچھ اور ہے بس دھیان سے اڑنا کہیں میں نیچے نہ گر جاؤ لان سنیلو سینچن تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ دوچھے تو پتا ہی ہے کہ میرا یہ سوٹ کتنا جادہ ایڑوانس ہے گائز لاس سینٹوس میں اچانک صبح میں بھوکم پایا تھا اور دین میں اپنا فرینکلن بھی گائب ہو چکا ہے سینچن اور ٹونی سٹارک نکلتے چکے تھے گائز فرینکلن کو کھوجنے کے لیے پر ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ لوگ وہاں پر جو چیز دیکھنے والے ہیں وہ کتنی خطرناک ہے اور اس کے بعد وہ چیز کیا کیا کرنے والی ہے تھوڑی دیر میں ہی اپنا ٹونی سٹارک اور سینچن پہنچ جاتے ہیں اس پول کے پاس پر گائز ان کو آنے میں کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی تھامسٹین نے اپنے فرینکلن کو پہلی ٹھکانے لگا دیا تھا تو دوستو تم لوگوں کو کیا لگتے ہیں کیا ہوڑی والا آگے چلو گائز اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں پر اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لو اور کمیٹ باکس میں لکھ دو یار سیو فرینکلن ہاں سینچن میں بھی تو یہی سوچ رہا ہوں کہ فرینکلن کو تو یہی پر آس پاس ہونا چاہیتا مجھے لگا تھا کام جادہ ہوگا اور سائد اسی لئے فرینکلن ابھی تک گھڑے ہی لوٹا پر یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے آخر اپنا فرینکلن گیا کیا سینچن اتنا سوچنے کا ٹائم نہیں ہے تم دوسری طرف خوزو اور میں اس طرف خوزتا ہوں دونوں مل کر خوزیں گے تو سائد فرینکلن ہم لوگوں کو جلدی مل جائے گا اور اگر تمہیں فرینکلن پہلے مل جاتا ہے تو بس مجھے ایک فون کر دینا میں تمہارے پاس دورا تا جاؤں گا ٹھیک ہے چونی انکل میں تھوڑی دیر میں آپ کو کال کرتا ہوں پہلے مجھے پتا تو چل جائے کیا کیا فرینکلن بیا ہے کہاں پر یار کیسی جگہ پر فرینکلن بیا کو کائم کرنا پڑ رہا ہے یہ جگہ تو کافی زیادہ ڈراؤنے لگ رہی ہے یہ پول کتنا زیادہ پڑانا ہے اگر میں اس کے نیچے رہا اور یہ پول ٹوٹ گیا تو بھائی میرا سر ہی پچک جائے گا یار اسے میں تھوڑا سا دوری رہتا ہوں فرینکلن بیا فرینکلن بیا کدھر ہو ارے میری آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو ارے سنائی دے رہی ہے تو جلدی سے بولو کیا کہہ دے ہو فرینکلن بیا کدھر ہو آپ میں نہیں اتنا کھو جا پر مجھے فرینکلن بیا تو کہیں ملی نہیں رہے کام کرتا ہوں تھوڑا سا اور اوپر جا کر کے دیکھتا ہوں سید مجھے فرینکلن بیا یا ان کی کوئی ثبوت مل جائے بہر پر ایک خوشتے خوشتے مجھے رات ہو گئی پر فرینکلن بیا کا تو یہاں پر کوئی بھی نام و نسان نہیں ہے آخر فرینکلن بیا کہاں چلے گئے پر چاہی کچھ بوجائے میں فرینکلن بیا کو لیے بھی نہیں یہاں سے نہیں جاؤں گا آج تو میں فرینکلن بیا کو خوش کر کے ہی راؤں گا فرینکلن بیا کدھر ہو فرینکلن بیا فرینکلن بیا پلیز آواز دو اگلی بر سمیں آپ سے چوکو چپس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولوں گا بس آپ میرے پیس آجاؤ چلو فرینکلن بیا گھر چلتے ہیں فرینکلن بیا کدھر ہو ارے یار وہ کیا چیز ہے مجھے جردی سے جائے کر کے دیکھنا پڑے گا وہاں پر کس تو ہے ایسا لگ رہا وہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہیں پر جا کر کے میں چھپکس دیکھا ہوں آخری یہ لوگ کر کے رہے ہیں اوہ بیپری بیپ یہ کیا چیز ہے یہ تھامر سٹین پہاڑی کے کونے پر کیا کر رہے ہیں رک جاؤ یار میں اس تھامر سٹین کی بات سنتا ہوں اس کے بعد مجھے پتہ لگے گا آخری یہاں پر کیا چل رہے ہیں تم لوگوں کو لگا کے ماں نے تمہیں یہاں کام دینے کے لیے بلا ہے تم لوگ بھی باقیوں کی طرح میرے چال میں فاس چکے ہو اور آج میں تم لوگوں کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھروں گا اللہ ہم لوگوں کو چھوڑ دو ہم لوگوں نے تمہارا کیا بھی گالا ہے پلیز ہم لوگوں کو گھل جانے جو ہاں بچے تجھے تو کھا کر کے اور بھی مجھے آئے گا مجھے ارے بیپری یہ تو بہت بڑی گر بڑ گی یہ تھامر سٹین پہ لوگوں کو کام کے بہانے سے بلاتا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کو کھا جاتا ہے ارے نئی 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 یہ تو بہت بڑی گر بڑ ہے یار مجھے جلدی سے ٹونی اینکل کو بلانا پڑے گا ہو سکتا ہے یہ تھامر سٹین ہی ہمارے فرینکٹن بیہ کے پیچھے پڑا ہوگا اگر ہم لوگوں نے اس تھامر سٹین کو پکڑ لیا تو سائد فرینکٹن بیہ کے ساتھ میں کیا ہوا ہے اس کا پتہ لگا پائیں گے چلو یہ جلدی سے چلتے ہوں جائے کر کہ ٹونی اینکل کو بلاتے ہیں ٹونی اینکل ٹونی اینکل کدھر ہو ارے ٹونی اینکل جلدی آجیا بہت بڑی پروبلم میں فرس چکے ہم لوگ اگر ہم لوگوں نے جلدی نہیں کی تو یہاں پر بہت بڑی کل بڑ ہو جائے گی فرینکٹ ارے کیا کہ دو ارے آپ کو ٹوائلٹ کرنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملتی ہے کیا چلو چلو ارہ سنچر میں یہاں پر ٹوائلٹ نہیں کر رہا تھا میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر بھی سیم اینجی لیبل وہی ہے جو کہ ہم لوگوں کو لیب میں مل رہی تھے ٹونی اینکل اینجی و اینجی گیا تیل لینے آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں پر ایک تھوامس ٹین ہے اور وہ لوگوں کو کھاتا ہے سب کو کام کاننی کے بہنے سے یہاں پر بلاتا اور لاشٹ میں آخر میں رات کو ان لوگوں کو کھا جاتا ہے کچھا چبا جاتا ہے ٹونی اینکل اور سب سے بڑی پروبلم تھی ہے ٹونی اینکل ابھی ابھی وہ تین لوگوں کو کھانے والا ہے وہ بھی کچھا تب تو ہم لوگوں کو جلدی کنے پڑے گی سینچیں تھوڑی دیر کے لیے یہی پچھو پیرانا میں ابھی آتا ہوں اس کو ٹھکانے لگا کر کے کہ کہاں ہے آخر یہ تھوامس ٹرین اچھا تو وہ رہا یہ یہ تو مجھے دیکھ گیا اب تو یہ میرے ہاتھوں سے نئی بچنے والا میں نہ سوچا نہیں تا کہ پہاڑی کیسے کانے میں بھی تھوامس ٹرین ملے گا جو کتنا جیدہ خطرناک ہوگا لگتا ہے مجھے آنے میں یہاں پر دیر ہو چکی ہے اس تھوامس ٹرین نے ان سارے لوگوں کی اندر کے انرچی کو سوک لیا ہے ہارن مین تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ہماری ڈیل ہوئی تھی کہ تم میرے ایریے میں کبھی نہیں آگے صحیح بولا تھوامس ٹرین تم نے ہماری ڈیل ہوئی تھی بڑھ ڈیل تم نے توڑا ہے تمہیں بتانا پڑے گا کہ آخر فرانکلن کے ساتھ تم نے کیا کیا ہارن مین اگر تم نے میرے اوپر اٹیک کیا تو میری ساری ٹیم پورے لاؤس اینڈ ٹاس کو برباد کر دے گی وہ تو ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے تو میں تجھے ٹھیکانے لگاؤں گا تُو نے جو کیا ہے اس کی سجاہتہ تجھے ملکے رہے گی تو بہت بڑی گلتی کر رہا ہے ٹرونی سٹارٹ تُو سے ایسا لگتا ہے کیا اور تُو نے کتنے بڑی گلتی کیا تُو جو پتا بھی نہیں ہے تُو نے اپنے فرانکلن کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے اب جلد سے مجھے بتا تھی کہ میرا فرانکلن کی در ہے اگر تُو نے نہیں پتا ہے تو ماں تیرے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تیرے سارے لوگ کم پر جائیں گے تُو جھے اٹھانے کے لیے میں مر جاؤں گا پر تُو جھے کچھ بھی نہیں بتاؤں گا فرانکلن کے بارے میں ٹھیک ہے کیسے کھوجیں گے ہم لوگ اپنے فرانکلن بھی جا کو سنچن میرے پاس ایک مست آئیڈیا جس سے ہم لوگ فرانکلن کو آرام سے کھوج لیں گے بس تُو میرے ساتھ لیپ چل اس کے بعد میں تُو جھے سب کل پتا تھا گائز اپنے ٹونی سٹارک نے اس تھومس ٹین کو تو ٹھیکانے لگا دیا تھا پر ابھی بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں فرانکلن نہیں آئے تھا پر اپنے ٹونی سٹارک کے پاس ایک مست آئیڈیا تھا جس سے وہ فرانکلن کا پتا بھی لگا دیتا اور ان سارے تھومس ٹین کو سبق بھی سکھا دیتا تو گائز آخر کیا کرنے والا ہے اپنا ٹونی سٹارک اور سنچن کے ساتھ میں وہ کیوں جا رہا ہے لائب اگر تمہیں سب کچھ جاننا ہے تو اس کا اگلا پارٹ جرور دیکھنا تو گائز آج کے لیے اتنا ہی ہوپ تمہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ہم لوگ آپ لوگ سے ملتے کلک اور دھما کے دار تھومس ٹین کی ویڈیو میں تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا